موسیقی 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 جب سے بھارتی وزیراعظم نرنگر موڈی کی پچھلی حکومت میں جب یہ آئے تھے تو پہنوں نے پاکستان کو پانی بند یعنی جو بھارت سے پاکستان میں پانی آتا ہے دریاؤں کا ان کو بند کرنے کی نہ صرف دھنکی بلکہ یہاں تکا کہ خون اور پانی ساتھ ساتھ نہیں بیہ سکتے ان کا اشارہ تھا کہ جو بھارت کے جو کشمیر ہے جو بھارت کا مقبوضہ کشمیر ہے اس میں جو عریت کی تحریر چل رہی ہے آزادی کی تحریر اس میں جو عریت پسند لوگ جو ہیں آزادی پسند لوگ جو وہاں پر بھارتی فوجیوں سے لڑائی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خون بھار جا رہا ہے بھارت کا تو پانی اور خون ساتھ ساتھ نہیں بیہ سکتے اسی حوالے سے پاکستان میں کیمبین چلی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ زخم اور نم بھی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے بھارت ہمیں پاکستان کو کشمیریوں کو مسلمانوں کو زخم دے رہا ہے پاکستان اس کو نمک دے رہا ہے تاکہ وہ اس زخم پر وہ نمک پاشی کرتا رہے اب مجھے یہ کہنا ہے اپنے دوستوں سے احباب سے جو میرے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں تو پاکستان کیا قیمت ادا کر رہا ہے اس نمک کی اب دیکھئے پاکستان سے جو بھارت کو ایکسپورٹس کی جاتی ہیں وہ دوہزار انیس کی جو میرے پاس فگرز ہیں یہ ہیں دوہزار انیس کے اپرل تک وہ فگرز ہیں پاکستان بھارت کو جو ایکسپورٹ کرتا تھا پچھلے سال میں وہ فور ہنڈرنٹ ایٹی ہے چار سو اٹھاسی ملین ڈالر کی پاکستان کی ایکسپورٹ ہے بھارت کو اور تقریباً دو بلین ڈالر کی بھارت ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان کو یہ پاکستان جو چیزیں بھارت سے ملواتا ہے یا ایپورٹ کرتا ہے اس کی وہ دو بلین ڈالر ہیں اب بھارت جو پاکستان سے جو گلابی نمک جسے ہم کہتے ہیں یا ہمالین جو نمک ہے وہ بھارت اس کو ویلیو ایڈ کر کے وہ نمک ایکسپورٹ کر رہا ہے دنیا کے بے شمار ممالک کو اور میں جو یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ پانچ سو گرام یعنی آدھا کیجی جو نمک کی جو باٹل ہے وہ دنیا میں پانچ ڈالر سے لے کے تقریباً پندرہ ڈالر تک شروف ہو رہی ہے اب بہت سے معاشی جو تجزیہکار ہیں جو آپ جو کہہ سکتے ہیں کہ اکنامتی افیرز کے جو ایکسپورٹ ہیں ان کا یہ ماننا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان خود یہ سارٹ ایکسپورٹ کرے تو پاکستان کی یہ سنگل لارجسٹ جیسے کہتے ہیں ریویم ارنر ہو سکتا ہے آفٹر کارٹن اینڈ آل ڈائن جہاں تک کچھ رہو گا یہ بھی خیال ہے کہ یہ دنیا میں تیل کی قیمت جو پیٹرول جیسے ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں اس کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی دنیا میں اس پر نمک کی قیمت ہے یعنی اگر ایک کلو نمک کی قیمت ہے دنیا میں پانچ دالر ایک کلو کی تو پیٹرول کے ایک لیٹر کی جو قیمت ہے وہ ایک دالر سے بھی کم ہے پاکستان میں بھی ایک دالر سے کم ہے تو اس سے ہم بہت زیادہ ذریعوں بادلہ کم آ سکتے ہیں ہمیں اب چاہیے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آم کریں دنیا تک پہنچائیں پاکستانی لوگوں تک پہنچائیں تاکہ پاکستان کی حکومت پر یہ پریشر پڑے کہ اگر بھارت ہمارا پانی بان کر سکتا ہے بھارت ہماری ایمپورٹس پر دو سو فیصد کسٹرم ڈیو بھی لگا سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم بھارت کو اس ایگریمنٹ سے پیچھے جو بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے وہ بائنن نہیں ہوتی ہم کسی وقت بھی ایگریمنٹ کو کیونکہ بھارت نے آلیڈ ہی ہمارا ایم ایف این یا موسٹ فیورڈ نیشن پرسکیٹر سے وہ ختم کر دیا تو ہاں کیا وجہ ہے کہ ہم بھارت کو اپنے جو رمک کی جو ایکسپورٹ ہے کو بان نہیں کر سکتے آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ایک وقت تھا دنیا میں کہہ دیتے تھے کہ سیکیورٹی اس ایکانومی یعنی سیکیورٹی اب جو مروجہ دنیا کی قوانین ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ اب ایکانومی یعنی سیکیورٹی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو بھارت کے ساتھ جو معاملات مسلمان ممالک perfect team وہ ایکانومی پر base کرتے ہیں وہ مقاعدات پر base کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان اپنے جو وسائل ہیں ان کا صحیح دور پر استعمال نہیں کر سکتے کیا وجہ ہے کہ پاکستان بھارت کو نمکی ایکسپورٹ بننے کا سکتے کیا وجہ ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جو وہ کوری دور ہے جس کو ہم کرتاک اور لہداری کہتے ہیں اس کو بنانے پر مسئر ہے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پاکستان خواست سب سے پہلے پاکستان کی سوچ اگر پاکستان ہے تو میں ہوں آپ ہیں ہم خوشحال ہیں اگر خدا نہ خواستہ اس پاکستان کے جو جو معاشی معاملات ہیں وہ دن بہ دن کمزور ہوتے گئے تو پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ معاشیات کے ساتھ مسئلک ہے مجھے یقین ہے کہ آپ میرے اس پیغام کو اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ لوگوں کو تک یہ پہنچئے یہ بات پہنچئے ان کو شعور آئے ان کو پتہ چلے کہ اس فقت پاکستان کی جو حکمران میں ان حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا جو قزشتہ تقریبا ستر بہتر سال سے یہ ایگریمنٹ چل رہا ہے کس طرح پاکستان کے مفادات کو کتابوس کرنے میں حکمران ہمارے مختلف حکمران ناکام رہے ہیں اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پاکستان کے مجھے دیجئے